موسیقی 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 گرم مسالہ کامی ویسے پیس کے بھی رکھتی ہوں اور الگ الگ بھی چیزیں رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ اکٹھا بھی رکھتی ہوں اور میرے خیال میں سب اسی طرح سے ہی کرتے ہوں گے سارے اسی طرح سے کرتے ہوں گے کیونکہ پلاؤ بناتے ہیں تو ثابت گرم مسالہ بہت اچھا لگتا ہے باقی سالن میں کچھ چیزوں میں پساوہ بڑا اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے جو ہے بس یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی کافی دنوں سے پیکٹس رکھے ہوئے تھے تو ان کو میں سمیٹ رہی ہوں اور ایک اور بات میں کچھن میں سکوچ ٹیپ جو ہوتی ہے وہ ضرور رکھتی ہوں کیونکہ جو بھی میرے پیکٹس ہوتے ہیں اگر کلپس میں نہ بھی لگاؤں ویسے تو میں کلپس لگاتی ہوں لیکن اگر وہ میں نہ لگاؤں تو ٹیپ میں ضرور بالکل سامنے رکھتی ہوں کیابنٹ میں تو جو بھی پیکٹ کھلتا ہے میں اس پر ٹیپ لگا لیتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ کہ میں بادام لے کر آئی تھی اور گری لے کر آئی گری کہتے ہیں اسے پیساوہ سلائس میں جو ناریل ہوتا ہے ہماری طرف تھوڑا سا ڈیفرنٹ کہا جاتا ہے تو میں اس لئے کہہ رہی ہوں اور نا یہ چیزیں بھی میں رکھ رہی ہوں کیونکہ میرا بڑا دل چاہ رہا تھا لاسٹ جو روزے تھے ان میں میٹھا بنانے کا لیکن یہ تھا کہ بس کچھ طبیعت ناساز ہونے کے وجہ سے میں نہیں بنا سکی تھی تو اب انشاءاللہ تالہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤں چیزیں سیٹ ہو جائیں تو اب بناوں گی تو بس یہ بھی میں ابھی ان کو اپن کر کے بوٹل میں ڈال کے اور فریج میں رکھ دوں گی ویسے کچھن تھنڈا اتنا پرابلم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تھوڑا سا میں سیف سائٹ پہ رہتے بھی ان کو فریج میں رکھ دوں گی اور جو پیکٹس میرے چھوٹے چھوٹے سے بچ جاتے ہیں ان کو میں اس کنٹینر میں رکھ دیتی ہوں آپ دیکھیں یہ سارے جو تھوڑے تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں وہ ان میں رکھتی ہوں کیونکہ یہ ایر ٹائٹ بند ہو جاتا ہے تو اس طرح کوئی بھی انسیکٹس ہو گئے چیونٹیاں ہو گئی وہ ان میں نہیں آتی ہیں اچھا جی اب میں آپ کو سناتی ہوں آج سٹوری کیا ہوئی کہ جو آٹا کروا ہوا تھا پتہ نہیں کیسے ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی تو ابھی میں نے اپنے ہزبنٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ چلیں اور یہ ہم چینج کرا کے آتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے ناشتہ نہیں کیا اور صبح صبح جو ہے نا وہ جب تک آپ کچھ کھاؤ پی ہو نہیں انرجی نہیں آتی ہے اور ویسے بھی یہ کام کرانا تھا کیونکہ اب مزید ہم اور دن تو نہیں گزار سکتے تھے تو آج ہم یہ اب جا رہے ہیں ہم نے یہ چینج کرانا ہے بلکہ نیا لیں گے اگر یہ انہوں نے کر لیا تو ٹھیک ہے کیونکہ کافی سارا نہیں تو پھر ہم نیا لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھاؤں ماشاءاللہ اتنی پیاری جو ہے وہ بھنڈیاں دوبارہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں لاسٹ ماہ رمضان میں جو جو میرے ساتھ تھے میرے سبسکرائبرز میرے ویورز جو مجھے دیکھتے تھے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی تھی یہی سے توڑتی تھی فرش بھنڈیاں اور بنا لیتی تھی تو آپ دیکھیں دوبارہ سے جو ہے یہاں پہ بھنڈیاں آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور مجھے وہ دن وہ ٹائم بہت یاد آ رہا ہے مجھے اتنے پیارے پہ ریکومنٹس آتے تھے سب یہ اتنا پیار دیتے تھے پسند کرتے تھے تو آج میں جب دیکھ رہی ہوں تو مجھے وہی ٹائم وہی باتیں وہی سب چیزیں جو ہیں وہ میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں تو انشاء اللہ تعالی اس سال بھی فرش فرش بھنڈیاں توڑیں گے بنائیں گے اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے اپنی امان میں رکھے اور صحت سے رکھے تندرستی سے رکھے اللہ تعالی سب کو خوش رکھے آمین سمہ آمین اچھا جی ہم لوگ جب جا رہے تھے ہم لوگ انہیں کچھ اور چیزیں بھی لینی تھی ہم نے فروٹ لینے فروٹس لینے تھے ویجیٹیبلز لینی تھی کیونکہ ظاہر ہے گھر میں تو ہر چیز ختم کر کے ہی گئے تھے ماہ رمضان کا بھی انڈ تھا عید پہ بھی چلے گئے تھے تو سب کچھ گھر میں جو ہے وہ ختم ہوا تھا تو یہ تھا کہ میرے ہزبنڈ نے پھر مجھے کہا کہ چلو نکلے میں ہیں تو جو جو چیزیں آپ نے لینی ہیں فروٹس ہو گئے اس طرح کی ویجیٹیبلز کچھ بھی گھر میں ختم ہے ضرورت ہے تو آپ لے لو تو یہاں آ کے نا بس اب میں ضروری جو چیزیں کچھ ختم تھی کیونکہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں تھا بس تھوڑا سا تھا تو جلدی جلدی سے جو ہے میں چیزیں ڈال رہی ہوں اور ٹماتر بڑے اچھے آئے ہوئے تھے دیکھ کے ہی نا دل خوش ہو رہا تھا اور یقیناً آپ کبھی دیکھ کے نا دل کو آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہوگا موسیقی اچھے جی سارے کام ہم نے کمپلیٹ کر لیے اس کے بعد کیا ہوا کہ امی کی کال آئی تو انہوں نے کہا کہ بس آج ہو میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور ادھر ہی آ کے کرو ویسے ہمارا ناشتہ لنچ آج کل ایک ہی ہو جاتا ہے تو اسی لیے ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں تو وہاں سے ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے پھر امی کی طرف آگئے تھے اور ناشتہ جو ہے وہ آج کل حمد و لیلا یہی پہ ہوا اور ماں کے ہاتھ سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے جو ان کے ہاتھ کا کھانا مل جائے تو اس سے بڑی نعمت میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی اور کسی کو اگر اتراز ہوتا ہے اس بات پہ تو پھر آپ واقعی اس نعمت سے محروم ہیں آپ کو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں الحمد و لیلا شکر الحمد و لیلا کہ اللہ تعالی نے اتنا نوازہ ہے اور اتنا اللہ تعالی کا کرم ہے کہ جب دل چاہتا ہے جاتے ہیں اور آگے بھی خوشی سے بہت پیار سے جو ہے امی کھلاتی ہے ہم دونوں کو میں اپنی بات نہیں کرتی ہوں مجھ سے زیادہ میرے ہزبنڈ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے ہی کہا کہ چلو چلتے ہیں ادر وائس میں تو شاید سوچ رہتی کہ بس گھر جا کے کام کمپلیٹ کرلوں اور ناشتہ کرنے کے بعد جی امی نے ہمیں بہت پیاری پیاری اسلامک سٹوریز سنائی ہم دونوں کو کافی دیر ہم بیٹھے رہے آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے تھے لیکن بڑا اچھا لگا امی نے اتنی پیاری ما شاہ اللہ ہمیں سٹوریز بتائی اور ہم آرام سے سنتے رہے امی ہمیں سناتی رہی بہت اچھا لگا ہم تینوں ہی بیٹھے تھے باقی سارے سو رہے تھے گھر میں کیونکہ تو پہر کا ٹائم تھا تو سب سو گئے تھے اور بس گھر آنے کے بعد جو ہے وہ جو میں لے کر آئی تھی سارا فروٹ وہ میں سمیٹ رہی ہوں اور بہت زیادہ نہیں لیا تھا کیونکہ میں لاسٹ روزوں میں بھی نا منگوز لے کے آئی تھی یہاں پہ عام ابھی تک ہمیں اچھے نہیں ملے ایک دو بار میں نے پہلے لیے تھے ہیچ سے پہلے اور آج بھی لے کر آئے ہیں تو بالکل اچھے نہیں ملے ہمیں پتہ نہیں شاید ابھی میدانی علاقوں میں پنجاب میں سند میں تو اچھے آگئے ہوں گے تھوڑا سا موسم گرم ہے لیکن ہماری طرف ابھی تک بھی مزہ نہیں آرہا بالکل اچھے نہیں آرہے مطلب کھٹے بھی ہیں اور کلر بھی ان کا بہت ہلکا سا ہے جیسے نئے نیام آتے ہیں اور مارکٹ میں آتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے مل رہے ہیں تو خیر ڈونڈیں گے اچھے مل گئے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جی یہ فروٹ میں نے واش کر کے رکھ دیا ہے ابھی میں ہزمنٹ کو دے رہی ہوں تاکہ وہ بیٹھیں اپنا کام کر رہے ہیں ابھی کافی ٹائم گزر گیا ہے ناشتے کے بعد کا ٹائم تو نہیں ہے کافی ٹائم کے بعد یہ ویڈیو کلپ بنایا ہے میں نے رات سے تھوڑا پہلے کا ٹائم ہے تو میں نے ان کو دیا کہ چلیں آپ تھوڑا سا ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے کھا لیں کیونکہ ہماری اب روٹین ڈسٹرپ ہے ایسی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں ولاغ اینڈ کرنے سے پہلے کہ میں اس بار لے کر آئی تھی قابلی تربوز اب مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں مجھے شاپ کی پر نے کہا کہ بتایا انہوں نے کہ اس کو قابلی تربوز کہتے ہیں یہ والا بلکل بھی میٹھا نہیں تھا شکل سے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے شکل سے مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا میں نے اس وقت چکھا تو نہیں تھا لیکن میں نے رکھ دیا تھا اور بعد میں جب ہم نے کھایا نا کھانے کے لیے بیٹھے تو بالکل میٹھا نہیں تھا اور ٹیسٹ بھی مزے کا نہیں تھا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا یہ جو لائنز والا تربوز ہے آپ کا اس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا ہے کیونکہ اب گرمیاں ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کریں تاکہ ہمارا ایکسپیرینس ہمیں فائدہ ہی ہو سکے ہمیں ایک دوسرے کو بتا سکیں تو میرا بالکل اچھا نہیں رہا فرسٹ ایکسپیرینس اس کے ساتھ اور مزہ نہیں آیا پھر اس کے بعد ایک اور تربوز جو پڑا تھا وہ ہم نے کٹا اور وہ ماشاءاللہ اتنا میٹھا تھا جو دیسی والا سبز والا ہوتا ہے اور پھر ہمیں ایک تھوڑا سا سکون ملا کھا کے کیونکہ بڑا مزے کا لگ رہا تھا تو جی بس اب میں سبزیاں جو ہیں وہ بھی لے کر آئی ہوں لیکن سبزیوں والا جو خانہ ہے ڈبا ہے اس کو میں بھی واش کروں گی یہی میرے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آج کل لگے ہوئے ہیں اور سب کے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عید کر کے بھی آئے ہوں گے گھر میں بھی ہوں گی تب بھی کام جو ہیں وہ ان دنوں میں ایسی چھوٹے چھوٹے سارا دن لگے رہتے ہیں تو جی بلوگ کا میں انڈ کرتی ہوں اور اپنا بہت خیال رکھئے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے بس یہ میں واش کر کے یہاں پہ رکھ دوں گی اور جیسے یہ ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد سبزیاں واش کر کے اس میں ڈال دوں گی بلوگ اب میں انڈ کرتی ہوں بہت لمبا ہو جائے گا باتیں کرتے کرتے پھر جو ہے نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ بور نہ ہو جاؤ میری باتوں سے تینکیو سو مچ پر واشنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا love you all Allah حافظ